اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفرمیٹیو لانچ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی دوستو اٹھارہ سو اکانوے سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاش کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں الہامی کتابوں تورات بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہے لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے عبرت کا نشان بن جائے یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے پیش آیا تھا فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے مثالے لگا کر اسے پوری شان اور اترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا ہنوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور اسے مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جم کر رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اچھی طرح ہنوت کر دیا وقت گزرتا گیا زمینوں آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنوش شدہ لاشے بھی زمین کی تہہوں میں چھپ گئیں ان کے نام صرف کتابوں ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے اس واقعے کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخر کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا لیکن وہ سمجھنے سے کاثر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا اٹھارہ سو اکتھر میں مصر کے ایک شہر الہورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنود شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نواردہ چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتا چلا وہاں وہ نواردہ کی چوری کے لیے ایک جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل خدائی کی گئی تو اٹھارہ سو اکانوے کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین کاہرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمعی نمکیات کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہم کنار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین اثار قدیمہ اور سائنس دان مصر کی طرف امڈ پڑے مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنس دانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کے نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمعی ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر اجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا دوستو انیس سو بیاسی میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بزاتے خود حکومت کے عالی اہدیداروں تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لئے موجود تھے فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فوجی دستوں نے سلامی دی فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بکائے نے کی تھی مایکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام آزاہ کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے کیوں ہوئی یہ ڈاکٹر مورس کے لئے حیرت کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنسدان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نوے سے لے کر بانوے تک کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا فیراؤن کا خدائی کا دعوی اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو ہنوت ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا فیراؤن کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں عرب انسانوں کی آنکھ کے سامنے کریح اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے عبرت کے لیے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے اس نے فوراں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا تو دوستو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فرعون کے بارے میں قرآن کی حقانیت اور سچائی کا ایک واقعہ امید ہے آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ